بلہ الرحمن الرحیم ایشوہ اس کے تمام سامین کو حلوظ اور پیار برا سلام میرے آج کا موضوع ہے عدالت علی کا دلچسپ فیصلہ آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے دو شخص تھے ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھی دونوں کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا اس نے سلام کیا انہوں نے اس کو بھی بیٹھنے کا کہا چنانچہ وہ بھی کھانے میں شریک ہوا جب آٹھ روٹیاں کھا کر سب فارق ہو گئے تو اس آدمی نے آٹھ درم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دے دی آگے بڑھ گیا جس شخص کی پانچ روٹیاں تھی اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی پانچ روٹیوں کی قیمت پانچ درم لی اور دوسرے کو ان کی تین روٹیوں کی قیمت تین درم دینے چاہے مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا یہ معاملہ عدارتِ علی میں پیش ہوا دونوں نے اپنا قصہ پیش کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری کو نصیت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو اس میں زیادہ تمہارا نفع ہے لیکن اس نے کہا کہ حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف ایک درم اور تمہارے رفیق کو سات درم ملنے چاہیے اس عجیب فیصلے سے وہ متیر ہو گیا کہنے لگا کہ مجھے ذرا وضاحت سے سمجھائیے تاکہ میں اس فیصلے کو قبول کروں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم تین آدمی تھے تمہاری تین روٹیاں تھی تمہارے رفیق کی پانچ تم دونوں نے برابر کھائیں اور تیسرے کو بھی برابر حصہ دیا تمہاری تین روٹیوں کے تین جگہ حصے کیے تو نو ٹکڑے ہوئے تم اپنے نو ٹکڑوں اور اس کے پندرہ ٹکڑوں کو جمع کرو تو چوبیس ٹکڑے ہوتے ہیں تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے تو فیکس آٹھ ٹکڑے ہوتے ہیں تم نے اپنے نو میں سے آٹھ ہوتھ کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا تمہارے رفیق نے اپنے پندرہ ٹکڑوں میں سے آٹھ ہوتھ کھائے اور ساتھ ٹکڑے دیئے اس لیے آٹھ درم میں سے ایک درم کے تم مستحق ہو اور ساتھ کا تمہارا رفیق مستحق ہے یہ تفصیل سن کر وہ آدمی مسکر آیا اور کہنے لگا اب میں سمجھ گیا خوش ہو گیا موسیقی